دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لون ریکووری والے کس حد تک گزر سکتے ہیں ریکووری وصول کرنے کے لیے کیا کیا حد کنڈے ازمائیں گے آپ کو کس قدر خراسمنٹ کریں گے آپ کے ساتھ کس قدر بلیک میلنگ کریں گے تو آپ نے لون اپلیکیشن سے اگر لون لیا ہے تو آپ نے کس طرح سے باہر نکلنا ہے کس طرح آپ نے بچنا ہے آپ نے کسی کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی پولیس ٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے آپ کو اسی ویڈیو میں اس قدر موٹیویٹ کر دیا جائے گا کہ آپ کے اندر جو ڈر بیٹ گیا ہوا ہے وہ ڈر نکل جائے گا آپ اگر کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں یا کسی پولیس ٹیشن کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا جو معاملات ہے وہ ختم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ میں داروں کو غلط کہہ رہا ہوں وہ کام نہیں کر رہے ہاں اگر آپ FIA میں کمپلین کرتے ہیں اپنا تمام جو بتاتے ہیں کہ آپ کو خراسمنٹ کیا جا رہا ہے آپ کے فیملی کونٹیکٹ نمبر پر کولیں کی جا رہی ہیں آپ کو بلیک مل کیا جا رہا ہے FIA میں کمپلین کریں 100 پرسن کریں لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں کسی پولیس ٹیشن کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں گے اپلیکیشن ان کے پاس جمع ہو جائے گی پڑی رہے گی لیکن آپ کو کولز آتی رہیں گی آپ کو تھرڈ کیا جاتا رہے گا اور آپ کو پریشان اسی طرح کیا جا رہا ہوگا آپ نے ان سے باہر کیسے نکلنا ہے آپ نے بچنا کیسے ہے ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھ لیں میں نے پہلے بھی بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے جو بھی لوگ لون اپلیکیشن سے لون لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ خراسمنٹ اور پریشانی ان کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگ لون اپلیکیشن کے پنجوں میں جو پھس چکے ہیں انہوں نے بچنا کیسے ہیں آپ نے کسی بھی اپلیکیشن سے لون لیا ہے بروقت ہو گیا ایزی لون ہو گیا پیکے لون زیٹا لون پیٹا لون تیٹا لون جہاں سے بھی آپ نے لون لیا ہے آپ کو فونس کالز کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لون ریپے کریں اصل میں آپ لون لیتے کیوں ہیں کیونکہ پیسوں کی ضرورت ہے جب آپ لون لیتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ پچاس زار ملے گا میرے جو معاملات ہیں میں ان کو سیدھا کر لوں گا تو جیسے ہی میری ڈیٹ آئے گی تین ماہ کے لیے دیں گے نائٹی وان ڈیز کے لیے تو بعد میں ان کو لون واپس کر دیں گے لیکن آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ آپ کو لون جسٹ ساون ڈیز کے لیے ملا ہے اور سات دن میں آپ نے چالیس پرٹسن اس کے اوپر انٹرسٹ دینا ہے سات دن کے بعد آپ پیسے کہاں سے دیں گے جو بھی بندہ لون اپلائی کرتا ہے اس کے پاس مطلب ہے کہ پیسے نہیں آئے اگر پیسے ہوتے تو اس کو کیا ضرورت ہے وہ سات دن کے لیے لون اپلائی کرے اگر اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہم سات دن کے لیے لون دیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان سے لون اپلائی کرے گا یہ سب کچھ آپ سے چھپایا جاتا ہے آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ خونے کیا والا ہے اگر آپ سات دن کے بعد لون پیسے نہیں کرتے تو آپ کو کہا جاتا ہے ہم آپ کے فیملی نمبر میں کولز کریں گے نہی تو آپ کے پاس ایک حل ہے کہ آپ اس کی extension لے لیں extension کیسے لینے ہے آپ کو کہیں گے کہ آپ آدھے پیسے جمع کروا دیں مان لو کہ آپ نے سات ہزار کا لون لیا ہے آپ کو کہیں گے پینتی سو جمع کروا دیں اگر آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں تو کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میرے پاس پینتی سو بھی نہیں extension لے لو آپ کی family numbers میں calls نہیں جائیں گی اور آپ کے پیسے آپ کی amount سے less کر دیے جائیں گے لیکن جب آپ ان کو ہزار دوزار پیہ پے کر دیں گے آپ کی extension ایک دو دن کے لیے بڑھا دیں گے اور آپ کی جو amount ہے actual amount وہاں پہ ہی کڑی رہے گی اس میں سے پیسے less نہیں ہوں گے اب آپ نے بچنا کیسے ہے اگر آپ loan repay نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ recovery agent کس حد تک گزر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈرائیں گے harassment کریں گے ہم آپ کی family numbers میں call کریں گے آپ کی pictures کو جو آپ کی gallery میں pictures ہیں ان کو edit کر کے آپ کے contact list میں share کر دیں گے یا کہیں گے ہم آپ کو facebook پہ instagram پہ youtube کے آپ کی pictures کو آپ کی جو female ladies ہیں ان کی pictures کو viral کر دیں گے وہاں پہ لوگ ان کے skanje میں پھس جاتے ہیں وہاں سے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یار آپ صبر کرو picture میری family کی send نہ کرنا اور خود وہ مرے مرے پھرتے ہیں یار میں اب کس سے پیسے مانگوں کس کو کہوں کس کے پاس جاؤں کسی سے ادار پکڑتا ہوں ان کو دیتا ہوں اسی طرح کرتے کرتے دن گزرتے جاتے ہیں وہ پیسے ان کو لگواتے جاتے ہیں اور خود وہ اپنے جو ان کے گھر ہیں کنگال ہو جاتے ہیں آپ نے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے harassment نہیں ہونا اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے family number میں call کریں گے آپ ان کو کوئی جتنے میرے number ہیں موبائل میں سب پہ call کرو اور آپ اپنی family numbers میں پہلے بتا دو کہ میرا mobile hack ہو چکا ہے میرے ساتھ اس طرح کا scam ہو رہا ہے تو اس طرح اگر آپ کو کوئی call کرتا ہے تو آپ نے ان کا number blow کر دینا بات ہی نہیں کرنی ورنہ آپ کا mobile بھی hack ہو جائے گا اس طرح کر کے آپ نے اپنے تمام family والوں کو مطمن کر دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے family والے کہیں گے یہ کیا تو نے کر دیا ایسے ہو گیا وہ ہو گیا بھئی family والوں کے سامنے آپ نے ان کو face کرنا ہے ان کو بتانا ہے یا تو سچ بتاؤ کہ میں نے loan لیا ہے اب یہ مجھے harassment کر رہے ہیں loan application کے جو agent ہے ان سے نہیں اپنے ڈرنا ان کو کہنا ہے کہ آپ سے جو ہوتا ہے کر لو family numbers میں call کرو میری pictures کو edit کر کے جہاں پہ share کرنی ہے کرو جب آپ ایسا کہیں گے تو ان کو غصہ آئے گا وہ ڈریں گے یار یہ ہم ان کو ڈرارے ہیں یہ ڈراری نہیں رہا وہ آپ کو بار بار ڈرائیں گے لیکن اگر آپ ڈر گے تو وہ کہیں گے ہاں ہاں جمع کرواؤ پیسے اگر آپ نہیں ڈریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے ایک دو دفعہ تنگ کریں گے تین چار دفعہ تنگ کریں گے ان کو پتہ چل جے گا یار یہ بندہ ان سے اب recovery نکولنا بڑا مشکل ہے پھر بھی آپ کو وہ کبھی message کریں گے آپ کا black list کر دیں گے ID card block کر دیں گے آپ کے اوپر FIA action لے لے گی police آ جائے گی ہم آپ کو باہر کی country میں نہیں جانے دیں گے اس طرح آپ کو jelly notice بنا کے بیجیں گے آپ کو کہیں گے کہ ہم نے ہائی کوٹ میں case کر دیا ہے آپ کے اوپر notice جو FIA ہو چکی ہے اس طرح کے بہت ہتھکنڈے ازمائیں گے جہاں پہ آپ کے اندر ذرا سے بھی ڈر آ گیا وہاں پہ ان کی جیت ہے آپ کی خار ہے آپ نے ڈرنا نہیں آپ نے کہنا ہے بھئی آپ سے جو ہوتا ہے میری تمام family number میں call کرو میری pictures کو edit کر کے share کرو کچھ نہیں کریں گے یہ صرف ڈراتے ہیں اگر کریں گے بھی یہاں دیکھو اگر آپ کی pictures کو edit کر کے share کریں گے کتنے لوگوں کو share کریں گے کہاں پہ کریں گے جب آپ کو کوئی جانتے نہیں آپ facebook پر رزانہ کتنی pictures دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون ہے بندہ کوئی انڈیا کا ہے کوئی پاکستان کا ہے کوئی امریکہ کا ہے کوئی کسی جگہ پہ اگر آپ کی pictures share کر بھی دیتے ہیں تو دنیا آپ کو نہیں جانتی کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے کہاں رہتا ہے کیا چیز ہے تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کی family والوں کو share کریں گے تو family والوں کو بتاؤ کہ یہ ساتھ کچھ سکیم ہے انہوں نے میرا mobile hack کی ہے FIA میں جا کے complain کرو کہ یہ اس طرح ہمیں سکیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دو نمری کر رہے ہیں black mailing کر رہے ہیں تو یہی ایک وقت خل ہے loan recovery سے جان چھڑوانے کا ان سے باہر نکلنے کا اس کے علاوہ آپ جان چھڑوا سکتے ہیں نمبر ہی off کر دیں نمبر change کر دیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی پولیس ٹیشن کے پاس چلا جاؤں کسی وکیل کے ساتھ رابطہ کر دوں یا میں ان کو کہیں سے پیسے repay کر دوں کہیں سے جگار لگا لوں کسی دوسری application سے loan لے کے پہلی والی کو دے دوں تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے اندر سے اپنے دل سے دماغ سے ڈر کو ختم کرنا ہے یہ آپ کا ایک بال بھی بانگا نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے آپ کے خلاف I hope so کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا